اسلام علیکم دوستو آج کے اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ڈیٹا کمیونکیشن کے بارے میں کہ ڈیٹا کمیونکیشن اصل میں ہے کیا اس کا مقصد کیا تھا تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیئے شروع کرتے ہیں ڈیٹا کمیونکیشن ڈیٹا کمیونکیشن کو بتانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ڈیٹا کیا ہے پہلے ڈیٹا کا پتہ ہو کمیونکیشن کا دوباد میں بتا کریں گے تو چلیئے سنتے ہیں بولتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کچھ سناتے ہیں تو سنیں ڈیٹا اصل میں کیا ہوتا ہے ہماری یہ جو تصویریں ہماری یہ جو ڈاکومنٹ ٹیکس فارمے فائلز ہماری میوزک گانے ہماری ناتیں ہماری سپیچز جو کچھ بھی ہم کمپیوٹر سسٹم میں اپنے لئے سیو کرتے ہیں یا پھر کمپیوٹر سسٹم میں انٹرنیٹ سے جو کچھ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں فائلز وغیرہ یہ ہمارا ڈیٹا گھیلاتا ہے یا کمپیوٹر سسٹم کے اندر جو ہم ڈیٹا انٹر کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ 2,3,4,5,6 کچھ ورڈ انٹر کر رہے ہیں یہ ہمارا ڈیٹا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تصویریں جو ہیں اپنے فرینز کو بھی سینڈ کرتے ہیں یا اپنے فرینز کی تصویریں اسے لیتے بھی ہیں تو وہ جو ڈیٹا اس کے پاس تھا ہمارے پاس کیسے آیا اور ہمارا ڈیٹا اس کے پاس کیسے گیا کسی کے بارے میں اب بات ہونے لگی ہے کہ ڈیٹا کمیونکیشن اصل میں کیا ہے یہ جو ہمارا ڈیٹا اس کے پاس جا رہا ہے اور اس کا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اس نے ہمیں تصویریں سینڈ کی اور ہماری ڈیوائس میں آ گئی ہم نے اسے تصویریں سینڈ کی اور اس کی ڈیوائس میں چلی گئی کہ ڈیٹا جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے اسے planeta communication کہتے ہیں جیسا کہ ہم موبائل فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم رابطے میں chtsی جا رہی ہے کمیونکین ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے جسٹ لائک دیٹ بلکل اسی طرح ہمارا data جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے یا پھر ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو that is called data communication تو اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں data communication is a process of transferring data electronically from one place to another electronically data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجا جاتا ہے that is called data communication electronically مطلب کہ ہم devices کا استعمال کرتے ہوئے current کا استعمال کرتے ہوئے cables کا استعمال کرتے ہوئے data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیج رہے ہوتے ہیں data can be transferred using different medium مختلف medium کا استعمال کرتے ہوئے ہم data کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجتے ہیں اب وہ medium کیا ہوتے ہیں medium جو ہے فرض کریں میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے لگا ہوں تو دونوں گھر کے درمیان میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے دیوار بنی ہوئی ہے کافی انچی دیوار ہے میں تو جانے ہی سکتا اب اس دیوار کے درمیان میں ہم نے ایک دروازہ لگا دیا اب میں کیا کروں گا اس دروازے کے اندر سے گزر جاؤں گا تو جو وہ دروازہ وہ medium کہلائے گا کیونکہ وہ medium جو تھا میرے آنے یا جانے کا باعث بنا اسی طرح data جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے تو کس کی مدد سے جاتا ہے یا پھر cables connect کی جاتی ہیں یا پھر satellites signals کی مدد سے اور satellites کی مدد سے signals کی مدد سے data ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا پھر travel کر رہا ہوتا ہے یا پھر ہم نے cables کی مدد سے devices کو آپس میں connect کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے data ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے تو یہ medium ہے cable ایک medium ہو گئی یہ ہمارے signal communication channel یہ ہمارے medium ہو گئے تو یہ data اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں components کی data communication کے components کیا ہے components of data communication first one message پھر sender پھر receiver transmission medium encoder and decoder پہلے ہم message کی بات کرتے ہیں message کیا ہے message can be in the form of audio, video, or text text یا پھر file message Just ہماری audio file بھی ہو سکتی ہے ہماری video file بھی ہو سکتی ہے یا پھر text بھی ہو سکتے ہیں ہم message اکثر دیلی کی روٹین میں ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں text کرتے ہیں یا پھر ویڈیوز ہم اپنی شیئرنگ کرتے رہتے ہیں یا پھر اپنی songs شیئر کرتے رہتے ہیں یا پھر ہم اپنے files شیئر کرتے رہتے ہیں that is called message جو ہم ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں لکھ کے یا پھر بنا کے جو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں that is called message اب سینڈر کیا ہے سینڈر جو ہے وہ آدمی جو اسے سینڈ کر رہا ہے that is called سینڈر the person who is sending this message that is called سینڈر وہ جگہ جہاں سے میسیج سینڈ ہو رہا ہے اسے سینڈر کہیں گے اور رسیور وہ جگہ جہاں پر میسیج رسیو کیا جا رہا ہے اگر کوئی مجھے ڈیٹا جو سینڈ کر رہا ہے i am just receiving it میں اسے receive کر رہا ہوں then i will be receiver تو پھر میں جو ہوں میں receiver کہلاؤں گا now we are going to talk about transmission medium transmission medium کیا ہوئے ابھی recently بتایا transmission channel یا medium کیا ہوئے transmission medium the way وہ راستہ جس سے ڈیٹا گزر کے جا رہا ہے جن کی مدد سے ڈیٹا travel کر رہا ہے that is called transmission medium جیسا کہ cable ہمارے signals wireless بھی ہو سکتا ہے ڈیٹا wireless تو اور پر بھی ڈیٹا ایک جگہ سے دوسرے جگہ travel کر سکتا ہے wireless اگر ہوگا تو کیسے signals کی مدد سے wire کی مدد سے بھی ڈیٹا ایک جگہ سے دوسرے جگہ travel کر سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں encoder and decoder کی یہ بڑا important ہے encoder and decoder بات کرتے ہیں ہم دو آدمی ہیں ایک کو اردو یا ہندی آتی ہے ایک آدمی کو انگلیش آتی ہے اب وہ دونوں آپس میں communication نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے درمیان میں وہ ایک language نہیں ہے جس کی مدد سے وہ آپس میں بات چیت کر سکیں جو ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں کیا کریں گے تیسرا آدمی لاکہ خدا کر دیں گے درمیان میں تیسرا آدمی کیا کرے گا ہندی والے کی یا اردو والے کی اردو سنے گا تو انگلیش میں translate کر کے انگلیش والے کو بتا دے گا انگلیش والے کی بات سنے گا اردو یا ہندی میں translate کر کے اسے بتا دے گا اب وہ جو درمیان میں آدمی تھا وہ تھا ہمارا transmission medium اب ہم encoder اور decoder کا concept سن لیں encoder کیا ہے اب وہ جو آدمی انگلیش والے کی بات سن کے convert کر رہا ہے اردو میں تو یہ encode کر رہا ہے encode مطلب کہ ایک language کا آنا اور اس کو اس کے مطابق ڈالنا کہ اگلا بندہ جو ہے اسے سمجھ سکے that is encoding تو computer system میں encoder کیا ہوئی پھر data جو ہمارا ہوتا ہے file کی فارم میں ہوتا ہے text کی فارم میں ہوتا ہے data ہمارا جو ہے speeches میں music میں ہوتا ہے تو وہ computer system میں encoder کیا عمل کر رہا ہے کہ وہ جب data ہم سے حاصل کرتا ہے تو computer system کی زبان میں convert کر دیتا ہے zero one کی فارم میں تو کیا کرتا ہے computer system کو پھنچا دے computer system کو پتا چال جاتا ہے کہ یہ فلان قسم کا data جو ہے send کیا جا رہا ہے اور وہی data computer system کے signals یا پھر transmission medium پکرتے ہیں اور یہ لیکسیم بلکل سمجھ میں آگیا ہوگا تو یہ آج کا ہمارا topic تھا data communication اور یہ تھے components of data communication تو ایہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کمین بلو دس ویڈیو ایسی ویڈیو